اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوگے اور چینل کی اوپر جو ایک ایف ایسی گائیڈنس سیریز چل رہی ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی آپ لوگوں کے لیے چن چن کے میں نے لاہور بورٹ کے ٹاپرز ڈھونڈے ہیں اور فیڈرل بورٹ کے بھی ٹاپرز ڈھونڈے ہیں جو آپ لوگوں کو بہترین قسم کی ایف ایسی کی گائیڈنس دیں لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے میں نے ان سب کو لانچ کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو گائیڈنس ملے اور اس کے بعد میں نے کہا ایکسپرٹ قسم کی ایڈوائیس جو زیاب رو کی ہے وہ آپ لوگوں کو میں انڈ بے دوں گا تو اس لیے اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کے سامنے آیا ہوں تھامنیل سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرا تعلق او لیول سے تھا اور او لیول کا بچہ ایف ایسی میں زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتا ایف ایسی میں پرفارم کرتے ہیں میٹرک والے بچے میرے ساتھ کچھ فرسٹ ایئر میں ایسے ہی ہوا میرے مارکس تھے راؤنڈ آباؤٹ نارمل نائنٹی تو نائنٹی ون پرسنٹیج سیکنڈ ایئر کے اندر میرے فیزکس میں سو میں سے سو کمیسٹری سو میں سے سو بائیولوجی سو میں سے سو اور پاک سٹڈیز پچاس میں سے پچاس جو بھی میرے مارکس کٹے وہ یا انگلیش تو یا اردو میں کٹے کیونکہ انگلیش اور اردو میں کبھی ہنڈر آؤٹ آف ہنڈر آ نہیں سکتے باقی چار سبجیکس میں میرے سو میں سے سو اور پچاس میں سے پچاس مارکس تھے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے وہ چیزیں ڈسکس کروں گا کہ یار اس بندے نے کیا کیا کہ یہ تینوں سائنسز میں بھی سو میں سے سو لے رہا ہے مجھے پتہ ہے سیکنڈیر کیمسٹری کے سولہ چپٹر ہوتے ہیں نہیں ہوتے اتنے رام سے ریکشن بہت بھولتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا اور پاک سٹیڈی میں لوگوں کے فورٹی ایٹھ فورٹی نائن آج ہیں وہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بندہ پچاس میں سے پچاس مارکس کیسے لے کر بیٹھا ہے ایکسپرٹ ٹپس ایکسپرٹ اپینین ایکسپرٹ اڈوائیس بائی ڈاکٹر حمزہ شرفزیاہ is here سو وچ دس ویڈیو تیل دی اینڈ اچھا جی تو سب سے پہلے اب ہم بات کر لیتے ہیں سائنسس سبجیکٹس کی مجھے میرے ٹیچس کا کرتے تھے کہ فیزکس کمیسٹری بیالوجی میں انسان کے سو میں سے سو نمبر آ سکتے ہیں میں کہتا تھا کہ یہ غلط کہتے ہیں اگزامنر عجیب و غریب ہوتے ہیں کہی نہ کہیں ایک دو نمبر لانگ کوسٹن میں وہ لوگ کاٹ لیتے ہیں پھر جب مجھے اللہ خوش رکھے میرے انٹیچرز کو انہوں نے مجھے کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں جس سے اگزامنر کی سائیکالوجی کو آپ نے ایسا پلے کرنا ہے کہ وہ آپ کو پورے نمبر دینے پر مجبور ہو جائے گا وہ آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ٹاکنگ آباؤٹ فیزکس ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو ایمیجن کرواتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا اگزامنر ہوں اور میرے پاس یہاں پر دتھی پڑی ہے دس ہزار پیپر جو میں نے چیک کرنے ہے ٹھیک ہے میں ایسے کر کے بیٹھا ہوں اور میں پیپر دیکھ رہا ہوں بچوں نے پیرا گراف لکھے میں ہیں شورٹ آنسر میں ٹک ٹک کر کے دو دو لگائی جا رہا ہوں اور لانگ میں میں چار میں سے تین تین نمبر دی جا رہا ہوں سب کو ایک پیپر چیک دوسرا چیک تیسرا چیک مجھے کوئی انسینٹیم نہیں ہے وہ کمرہ بھی عجیب و غریب سا ہے مجھے کوئی پیسے بھی نہیں مل رہے پیپر چیک کرنے کہ میں جو ٹک لگا دوں گا بس وہی صحیح ہوگا مجھے کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا ایسے چیک ہوتے ہیں آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپرز تو بھائی پھر سوہ میں سے سوگا ایسے لئے سوال تو یہ اٹھتا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے میں آپ کا ایکزامنر ہوں اور میرے سامنے دو پیپر آئے ہیں دو بچے ہیں ایک کا نام ہے اے اور ایک کا نام ہے بی اے کی بھی اتنی تیاری ہے بی کی بھی اتنی تیاری ہے مطلب کہ تیاری اے اور بی کی سیم ہے میرے سامنے دونوں کے پیپر آئے ہیں میں آپ لوگوں کو کونسپٹ دیتا ہوں کہ ایکزامنر کی سائیکی سے پلے کیسے کرنا ہے پہلا پیپر آیا اے کا اے نے شارٹ آمسر لکھا ہوا ہے for example سوال آگیا ہے what is an amino acid اس نے اس کی definition لکھی ہوئی ہے اس کی example لکھی ہوئی ہے paragraph form کے اندر heading دی ہوئی ہے اور اس کا short answer ختم ہو گیا پہلا دوسرا سوال آگیا what is carbohydrate اس نے وہ بھی 7-8 لینوں کا paragraph لکھا میں اس کا لینیں پڑھ رہا ہوں اور میں بیچ میں سے کام کی چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں اور اس طرح تیسرا short answer اس طرح چوتھا short answer اس کو میں نے پیپر میں نمبر دیئے 100 میں سے 95 لکھا اس نے سارا ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کے بیچ میں سے پڑھے answers ڈھونڈے اور مجھے پیپر نارمل لگا میں نے اس کا پیپر فارق کر دیا 95 دے دیئے 100 میں سے اب وہ challenge بھی نہیں کر سکتا پھر میرے سامنے پیپر آیا کسی چلاک student b کہا تیاری اس کی بھی age اتنی ہے اب اس نے کیا کیا پہلا سوال آیا amino acid پہلا سوال میں جناب اس نے heading دی definition لکھی example لکھی اور ساتھ diagram بنا دی دوسرا سوال آیا what is an amide linkage اس نے c ڈبلو اور nh والی diagram جو آپ کی بک میں بنیا وہ بنا دی تیسرا سوال اس نے enzymes والا attempt کی اور enzyme کے اندر اس نے وہ lock and key model والی diagram بنا دی چوتھا سوال اس کو آ گیا for example fatty acids کا fatty acids والے سوال کے اندر اس نے diagram بنا دی hydrophobic اور hydrophilic ان والی diagram بنا دی یعنی کہ اس نے پہلے چار سوال وہ attempt کی جس میں diagram اس نے بڑی بڑی heavy قسم کی بنا دی اب مجھے تو نہیں پتا کہ student a نے کتنا پڑا ہے b نے کتنا پڑا ہے a کے paper کے اندر میں ڈھونڈ رہا ہوں سوال کے answer میں یہ دیکھ رہا ہوں گا اس نے کیسے attempt کی ہے b والے کے اندر مجھے diagram بھی مل رہی ہے مجھے definition بھی مل رہی ہے مجھے answer بھی points form میں مل رہا ہے اگر میں آپ کے سامنے اتنا بڑا paragraph رکھ دوں آپ لوگوں سے نہیں پڑا جائے گا میں وہی points form میں آپ کے سامنے رکھ دوں آپ لوگ ایسے اپنے answer ڈھونڈ ہوگے اور examiner خوش ہوگا this is what student b has done اور اس کے mark سائے 100 میں سے 100 psyche کا میں آپ کو بات یہ کہا رہا ہوں کہ جب آپ examiner کو ease کروگے examiner کو سکون دوگے اپنے paper میں وہ آپ کو 100 میں سے 100 number دے گا جیسے مجھے دیئے اگر آپ examiner کو ظلیل کروگے اتنا بڑا paragraph لکھوگے اس میں کام کی بات گھما کے لکھوگے examiner کو کام کی بات ڈھونڈنی پڑے گی وہ آپ کے paper کے اندر زیادہ time لگائے گا وہ آپ کے paper کے اندر صحیح بات ڈھونڈتے ہوئے زیادہ ظلیل ہوگا اس کو کوئی diagram نہیں نظر آئے گی اس کو آپ یہ show نہیں کروگے آپ ایک پڑھنے والے بچے ہو وہ آپ کو number سے ہی نہیں دے گا are you getting my point this is the main difference between a topper and an ordinary student پڑھتے دونوں ایک جتنا ہے سکون میں کیسے رکھنا میں نے examiner کو ظلیل کیسے نہیں کرنا تو آپ لوگ میری tips کو ایک paper and pencil لیں and لکھ لیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں number one answer points form میں ہونا چاہیے بڑے بڑے فضول قسم کے paragraphs لکھنے سے اجتناب کریں examiner نے paper آپ کا نہیں پڑھنا پہلے چار سے پانچ short questions وہ کریں جس میں آپ لوگ diagrams بنائیں diagrams بنائیں گے examiner کو impression جائے گا یار یہ بچہ بڑے پڑھنے والا وہ آپ لوگوں کو number زیادہ دے گا تیسری چیز long answers جو چار number کا ہوتا ہے جتنی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ headings بنا سکتے ہیں وہ headings بنائیں تینوں sciences کی بات کہہ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک بچہ ہے student A اس نے چار number کا answer لکھا ہے اس نے headings بنائی ہے دو اور بڑے بڑے paragraph لکھتی ہیں text اس نے سارا لکھا اس کو number میں دوں گا ڈھائی چار میں سے ایک اور student ہے اس نے ایک ایک لائن کی heading بنائی ہے یعنی اس کے short اس کے long question کے اندر پندرہ headings بن رہی ہیں اس کو میں number دوں گا چار میں سے چار کیونکہ student جس کا paragraph جس نے لکھا ہے اس کے paragraph کو پڑھتے ہوئے مجھے ٹھیک ٹھیک ٹائم لگے گا میں ڈھونڈ رہا ہوں گا کام کی چیزیں جس نے headings بنائی ہے میں نے heading پڑھی میں نے دیکھا اس کو آتا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے اس کو میں پورے number دوں گا تو جو long question ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ headings بنانی ہے short question کے اندر جتنی diagram والے سوال آپ پہلے کر سکتے ہیں وہ کرنے ہیں because it is said first impression is the last impression شروع کے دو سوالوں میں آپ لوگوں نے گڑھ بڑھ ڈال دی examiner کا دماغ ذہن آگیا کہ یہ بچہ پڑھنے والا نہیں ہے وہ پورے paper میں آپ کو رگڑے گا پہلے چار سوال اچھے کر کے آپ لوگوں نے proof کر دیا ہے کہ بھئی میں پڑھنے والا بچوں مجھے diagrams بھی آتی ہیں میں examiner کو ease out بھی کر رہا ہوں آگے جا کے آپ گلتی بھی کرو گا وہ اس کو ignore کر کے آپ لوگوں کو number پورے دے گا یہ چیزیں آپ لوگوں نے follow کرنی ہے sciences subject کے اندر for physics diagrams chemistry diagrams biology diagrams اب مجھے یہ مت کہنا کہ ہماری بک میں diagrams نہیں ہیں diagrams میں بھی بناتا تھا same book والی بناتا تھا اور ساری book کی diagrams آپ لوگوں کو آنی چاہیے now talking about Pakistan studies Pakistan studies میں کہتے ہیں پچاس نمبر نہیں آتے اور میں نے پاکستان study کا paper انگلیش میں دیا تھا کہتے ہیں انگلیش میں تو بالکل نہیں آتے کیونکہ examiner کو تو انگلیش پڑھنی نہیں آتی میں انگلیش میں پچاس میچے پچاس لے کے بیٹھا ہوں پاکستان study کی book کے اندر diagrams نہیں ہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں میں نے دو diagram سیکھی تھی پاکستان study کے paper کے لئے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی share کروں گا دو diagram پاکستان study کے paper کے لئے جو آپ نے یاد رکھنی ہے ایک ہے پاکستان کا جھنڈا اور دوسرا ہے پاکستان کا نقشہ یہ اگر آپ لوگوں کو آتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ short question کے اندر diagrams کیسے بنانی ہیں اور اس سے آپ لوگوں نے maximum marks کیسے لینے اب بورڈ میں پچاس لاکھ بچہ پیئر ہوئے جس نے وہ مطالعہ پاکستان کی کتاب پڑی ہے جو سوال آیا انہوں نے وہی اٹھا کے لکھ دیا پاکستان کے مسائل بتائیں پاکستان کی mountain ranges کے بارے میں بتائیں انہوں نے سارا same to same لکھ دی ایک بچہ بیچ میں ایسا آتا ہے جو پاکستان کا پورا نقشہ بناتا ہے اس میں mountain ranges اس کو identify کرتا ہے کہ یہ ہمالی ہے یہ kraakram یہ ہندو کشہ ایک بچہ ہے جس کو سوال آیا ہے کہ پاکستان جب نیا نیا بنا تھا تو اس کے problems بیان کریں سارے بچے long question کی headings بنا کر لکھ رہے ہیں ایک بچہ ایسے کرتا ہے کہ start میں پہلے پاکستان کا جھنڈا بناتا ہے اس گرد گرد چھے ایروز بناتا ہے ان چھے ایروز پر میں نہیں دیکھی ہوتی پھر وہ آپ کو نمبر بھی اتنے دیتا جتنے باقیوں کو نہیں دیتا اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ لوگوں نے ایسا کام کیا مارکس آپ لوگوں کے انشاءاللہ سب سے زیادہ آئیں گے پاکستان کا نقشہ آپ لوگوں کو ہر جگہ کام آسکتا ہے بلوچستان کی حوالے سے وہ کچھ پوچھیں آپ بنا سکتے ہیں لاہور ریزولوشن کے بارے میں پوچھیں نقشہ میں لاہور کا ماؤنٹین رینجز کے بارے میں پاکستان کا جھنڈا آتا ہے تو آپ لوگوں کسی چیز کی بھی کاؤز پوچھی جاتی ہیں کہ اس کی کاؤز بتاؤ یا اس کے ریزولٹس بتاؤ تو آپ سب سے پہلے سمرائز کر کے وہ میپ کے تھو بنا دیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا لانگ اس طرح ہی اٹیمٹ کرنا جس طرح آپ لوگ اکیڈمی میں کرتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو ایج یہ ملے گا کہ آپ لوگوں کے صفحے بھی بھرے جائیں گے اگزامنر وہ ڈائیگرام دیکھے گا جو اس نے کسی اور پیپر میں نہیں دیکھی اس کو پتا چلے گا کہ بھی یہ بچے 46 47 والے نہیں یہ بچہ 50 نمبر والا ہے یہی چیز میں نے کی میرے بھی 50 out of 50 ہے میرے بھائی نے کی اس کے 50 out of 50 ہے اور یہی چیز میں بڑے وصوق کے ساتھ اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ FSE کی کوئی بھی ٹپس آپ لوگوں نے پوچھ نہیں ہے سبجیکٹ وائز گائیڈ آپ لوگوں کو سوڈنٹس نے آلرہی کر دی جو فرسٹ یر کے ٹاپرز ہیں میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سرسری ایک اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دوں FSE کے حوالے سے یہی ٹپس اور ٹرکس ہیں آتا سب کو اتنی ہیں کتابیں سب نے وہی پڑھنی ہے یہ ٹپس اور ٹرکس فالو کروگے چھا جاؤگے نمبر لے جاؤگے نہیں کروگے پھر آپ لوگوں سی ساڑھ اناؤسو والی سائیڈ وی آرڈنری لائن کے اندر بیٹھے ہوگے سٹے بلیسٹ بھائی حاضر ہے کوئی بھی پرابلم ہو آپ کون کون ٹرکس می آن فیس بک انسٹر گرام اور ان گرمنٹ بہت شکریہ اللہ حافظ